تو اخبارہا بِعَنَّ رَبَّكَ اُحَالَهَا صَرَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَرَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ انسان اپنی زندگی میں جو بھی عامال کرتا ہے ان عامال پر اللہ رب العزت کی طرف سے سخت نگرانی ہوتی ہے اگر اچھے عامال کر رہا ہے تو کل قیامت والے دین اس کے لئے سرخ روئی ہے اور اگر یہ بدعامالیوں میں لگا رہا اور کل قیامت والے دین یہ اپنی ان بدعامالیوں سے انکار کرنا چاہے تو انکار نہ کر سکے گا اس لئے کہ رب تعالی نے کل قیامت والے دین اس کے ان عامال پر آٹھ گواہ لاکر کھڑے کر دینے ہیں وہ گواہ یہ گواہی دیں گے کہ اے اللہ اس نے فلان فلان گناہ وہ کیا ہے اس جگہ کیا ہے اس وقت میں کیا ہے اب وہ قیامت والے دین کون سے گواہ ہے جو اس کے خلاف گواہ ہی دیں گے تو سب سے پہلا جو گواہ ہے وہ المکان زمین وہ جگہ جس جہاں انسان گواہ گناہ کرتا ہے وہ کل قیامت والے دین گواہ ہی دے گی کہ باری تعالی اس نے میرے اوپر یہ فلان فلان گناہ کیا یا امیدین تُحدیتو اخوارہا وہ کل قیامت والے دین جو ہوگا اس دن زمین سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تیرے اوپر اس شخص نے کیا آج تُو اس کو بول آج گواہی دے اور یہ گواہی وہ خود نہ دے گی بِأَنَّا رَبَّكَوْحَالَهَا یہ اس وجہ سے گواہی دے گی کہ آج تیرے رب نے اس کو یہ حکم دیا ہے اس کی طرف سے یہ وحی آئی ہے یہ حکم ملا ہے کہ تُو گواہی دے تو زمین گواہی دے گی کہ باری تعالی اس نے فُنا فُنا گناہ میرے اوپر کیا نمبر دو الزمان وقت جو دن ہے جس دن میں یا رات میں انسان گناہ کرتا ہے کل قیامت والے دن وہ گواہی دے گا وَشَاهِدِمْ وَمَشْهُودِ یہ جو دن ہے یہ گواہی دے گا اور یہ دن ہر روز انسان سے کیا کہتا ہے یا ابن آدم اَنَا يَوْمٌ جَدِیدُ وَعَلَىٰ عَمَلِكَ شَهِيدُ اے ابن آدم میں آج ایک نیا دن ہوں اور میں تیرے آمال کے پر گواہ ہوں تُو جو عمل کرے گا میں اس کی کل قیامت والے دن گواہی دوں گا انسان کے لئے چھٹکارہ نہیں ہے کہ انسان کہیں بچ جائے جس طرح ایک سخص سیکیورٹی ہوتی ہے اور وہاں پر بہت سارے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں دوسرے تہہ داری کے انتظام ہوتے ہیں تو رب تعالیٰ کے بھی یہ سب تہہ دار ہیں جو انسان کے اوپر نگرانی کر رہے ہیں نمبر تین اللیسان يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَةُهُمْ یہ وہ کل قیامت والا دن ہوگا جس دن آپ کی جو زبان ہے لوگوں کی جو زبانیں ہیں یہ گواہی دیں گی یہ گواہی دیں گی کہ باری طالع میرے ذریعے اس نے جھوٹ بولا تھا اس نے فلان کو گالی دی تھی فلان کے ساتھ اس نے جو ہے برا برطاؤ کیا تھا جو کچھ زبان سے عامال سرزد ہوتے ہیں کل قیامت والے دن یہ زبان اس کے خلاف گواہی دیں گی نمبر چار وَلْعَرْقَان انسان کے جو آزاں ہیں یہ تمام کے تمام آزاں کل قیامت والے دن گواہی دیں گے شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَابْسَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ انسان کی سمات کان ابسار آنکھیں وَجُلُودُ اور انسان کا جو بدن ہے یہ گواہی دے گا اور اس دن لوگ کہیں گے ان آزاں سے کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ان آزاں سے کہیں گے کہ تم آج ہمارے لئے گواہی کیوں دے رہے ہو ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو ہم نے جو کچھ بھی کیا تمہارے لئے تو کیا تمہارے اسائش کے لئے آرام کے لئے ہی تو میں نے کیا آج میرے خلاف گواہ بن گئے تو اس دن یہ آزاں کہیں گے آج اس رب نے ہمیں گوہی عطا فرمائی ہے جس نے ہر چیز کو گوہی عطا فرمائی ہے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ میں ہم جو ہے تمہارے خلاف گواہی دیں نمبر پانچ ادیبان رجیسٹر نام آمال رب تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا کتابک قفا بِنفسِقَ الْيَوْمَا عَلَيْكَ حَسِيبَا تو اپنا نام آمال پڑھ لے آئی تیرے لیے تیرا نام آمال ہی کافی ہے وَغُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِي وَيَقُولُونَ يَا وَيْغَتَنَا مَالِ حَادَ الْكِتَابِ لَا يُغَادُرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْسَاهَا وَوَجَدُ مَا مِلُ حَازِرًا جب یہ نام آمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا جو مجرم لوگ ہوں گے وہ دھریں گے دھر رہوں گے ان کا نام آمال جب ان کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہیں گے یا وَيُغَتَا حَيْ اَفْسَوْسُ لَا يُغَادُرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی إِلَّا أَحْسَاهَا مگر اس کو اس نے درج کر دیا ہر چھوٹی بڑی بات اس کے اندر درج ہو جاتی ہے نام آمال کے اندر یہ کل قیامت والے دن اس کے خلاف گواہی دیں گے تو انسان کا چھٹکارہ کئی بھی نہیں ہے نمبر چھے وَالْمَلَقَان قِرَامًا قَاتِبِين يَعْلَمُونَ مَا تَفَالُونَ یہ فرشتے گواہی دیں گے باری تعالیٰ اس نے فلاں فلاں موقع پر یہ گناہ کیے ہیں اور ہم موجود تھے اس وقت اس کے ساتھ موجود تھے ہم اس کے گواہ ہیں اس نے یہ گناہ کیے ہیں تو انسان جب کسی گناہ کی طرح اس کا قدم جا رہا ہو تو وہ یہ سوچے کہ میرے اوپر گواہ کون کون ہے میرا چھٹکارہ کئی بھی نہیں ہے وہ نبی انسی والجان اور ساتھ میں گواہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ بروز جمعرات اور پیر کو ہر ہر انسان کے آمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ اِذَا جِعْنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِدٍ وَجِعْنَا بِكَ عَلَاهَا اُلَائِ شَهِدًا اس وقت کیا ہوگا جب ہر امت سے گواہ لا کھڑا کر دیں گے ہم اور احمد حبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر ہم آپ کو گواہ لا کھڑا کریں گے میرے دوستو جب انسان گناہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے یہ دیکھے تو سہی کہ ہمیں جس نبی جی کا کی عارضو ہے تمنا ہے کہ کل قیامت والے دن وہ ہماری سفارش کریں گے ہمارے پاس اور کیا ہے ایک شفاق ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن جب ہمارے خلاف خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن جائیں کہ باری تعالی اس نے فلا فلا گناہ کیے تھے یہ اس کا اس فلا گناہ کی سزا کا یہ مستحق ہے تو ہمارا کیا ہوگا ہمارا بچاؤ کہاں پر ہے کہاں بچیں گے ہم اور کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا مودھ اکھائیں گے شیخ عبدالقابر جلانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے دعا مانگتے ہوئے کہ باری تعالی میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور اگر معافی میں میرے حصے میں نہیں ہے تو یا باری تعالی کل قیامت والے دن مجھے اندھا کھڑا کر دیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نظریں نہ ملا سکوں تو ہم کونسی نظریں ملیں گے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آٹھما گواہ خود اللہ رب العزت ہے اللہ شہید اللہ شہید بینی و بینکم یہ رب تعالی سب سے بڑے گواہ یعلم ما تقفی الصدور و یعلم خائمت العائل جو دلوں کے بھید ہیں وہ رب اس کو بھی جانتا ہے جو آنکھوں کی خیانت ہے اس کو بھی جانتا ہے اس رب سے کیسے بھاگیں گے تو جو گناہ کرتا ہے چھپکے جہاں سے تجھے کوئی دیکھ رہا ہے آسمان سے وہ آسمان سے دیکھ رہا ہے رب تعالی تم کہاں جہاں کئے بھی تم چلے جاؤ وہ رب تمہارے ساتھ ہے ہم اس انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں میرے دوستو جب انسان کہ قدم گناہ کی طرف اٹھے تو ان تمام چیزوں کا استحزار اس کی یاد دہانی وہ انسان کو رہنی چاہیے کہ یہ جو میں قدم اٹھا رہا ہوں رب تعالی کی جو نافرمانی کر رہا ہوں میرے اوپر گواہ کتنے کھڑے ہو رہے ہیں جو کل قیامت والے دن میرے خلاف گواہ ہی دیں گے اللہ رب العزت مجھے بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے